ہلو اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو ویورز ہم نے لاسٹ ٹاپک میں یہ دیکھا تھا کہ یوٹیوب کی میزو کی اپر کیا پولیسی ہے اور اس کے لئے سے ہم نے بات کی تھی تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ اس ویڈیو کو پہلے واش کر لیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب کی پیمنٹ پولیسی کیا ہے پیمنٹ سائیکل پیمنٹ میٹھٹ کیا ہے تو ویڈیو کا ٹاپک کا اگراس کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا یا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل پر اگر آپ فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام نوٹیوکیشن بروقت ملتے رہیں اور آپ سے کوئی بھی لیکچر مچ نہ ہو آگاس کرتے ہیں آج کے ٹاپک کا آج کے ٹاپک ہے What is YouTube Policy on Payment یا What is Payment Policy of YouTube ویسے تو یوٹیوب کی پیمنٹ کی کوئی خاص پولیسی نہیں ہے ٹرمز میں ضرور اس نے خوڑا بہت کچھ بیان کیا ہے میتھڈ کیا سکتے ہیں آپ ایک پروسیس یا سائیکل کیا سکتے ہیں جو پیمنٹ کے والے سے یوٹیوب کا ہے اس میں یوٹیوب آپ کو انسٹرکشن یہ کرتا ہے کہ آپ کا چلنج آپ مونٹائز ہو جاتا ہے یا مونٹائز ہونے سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ ایڈسنس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کا جیمیل اکاؤنٹ ہوگا جیمیل اکاؤنٹ ہوگا تو آپ یوٹیوب بنائیں گے اور اسی جیمیل اکاؤنٹ سے آپ چاہیں تو اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بہت ایزی وے ہے وہ بھی آگے چلکے میں آپ کو بتاؤں گا جب مونٹائزیشن کی بات ہی باری آئی تو ایڈسنس کا اکاؤنٹ آپ نے لنک کرنا ہے پہلے تو یہ انسٹرکشن دیتا ہے یوٹیوب آپ کو اور جب آپ ایڈسنس کے اکاؤنٹ کو لنک کر لیں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اگ لینک میں اپنا سکتے ہیں اگر آپ جس بھی کنٹر میں جس بھی ریجن میں ہے وہاں پہ آپ لوکل بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کو ایڈسنس کے ساتھ لنک کر دیں اس کے بعد جو آپ کی ارننگز ہوں گی وہ آپ کے ایڈسنس میں آئیں گی اور ایڈسنس سے آپ ویڈراؤ کریں گے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اور پھر بینک اکاؤنٹ سے آپ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اپنے ایٹی ایم کارڈ یا اپنے چیک کے درو پیمنٹ کا باتی ہے یہ سوال اگلا ہے یہ آگے کے لیسنس کا سوال ہے لیکن پھر بھی اس میں آپ کو میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ پیمنٹ آپ کی جو ون منت کی ارننگ ہوتی ہے یعنی فرس ڈیٹ سے لے کے تھرٹی اب تک جو آپ کے ارننگ ہوتی ہے وہ اگلی نیس منت کے ففٹین ڈیز کے بعد جا کے آپ کے ایڈسنس میں بھیجی جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہ کنفرم جو ہوتی ہے وہ آپ کو ٹونٹی ٹو تک کنفرم ہو جاتی ہے ویڈراؤل کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے پھر آپ ویڈراؤل کراتے ہیں تو پھر اس کے بعد بینک بھی روڑا سا ٹائم لیتا ہے اپروکزیمیڈلی آپ کو ٹو منت لگتے ہیں ون منت کی ارننگ کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ آپ کے بینک کارڈ میں جاتی ہے اور اس میں پھر وہ یو ایس کا جو ٹیکس ہے وہ ڈیٹکٹ ہو کے آتا ہے اور ٹرانسفر کے کوئی چارجز نہیں ہوتے بینک اس کے بعد جو میڈل بینک ہوتا ہے وہ آپ کے پیس اڈراؤل کرتا ہے تو اس کی کوئی خاص اسپیسیفک اس نے کوئی سیکشن یا پولیسیز نہیں بنائی تھی پیمٹ کی والے سے بس ایک سائیکل اور ایک میتھڈ کہہ لیں یا ایک پروسیس تھا جو اس میں میں آپ کو بتا سکتا تھا اور یہی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھی ایکسیس اکاؤنٹ کو لنک کرنا ہے اور اپنے بھی ایکسیس اکاؤنٹ کو لنک کرنا ہے تاکہ آپ کی ارننگ پینڈنگ نہ ہو تو اس کے لئے سے آپ کا مزید کوئی سوالوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی